عوامی نیشنل پارٹی کی خواتین اراکین پارلیمنٹ نے سوات میں عورتوں کے خلاف جرائن پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سیون ورلڈ کے نمائندے شہزاد محمود اس رپورٹ میں عسکریت پسندوں نے جہاں سو سے زائد لڑکیوں کے تعلیمی داروں کو تباہ کر دیا ہے وہیں خواتین کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے عوامی نیشنل پارٹی کی خواتین اراکین پارلیمنٹ ان سے ازاری ایک جہتی کے لیے سوات کا دورہ کریں گی جبکہ متاثرہ خواتین کی امداد کی کوششوں کے سلسلے میں تین دکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے سوات کے وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور جگہ جگہ پہ دے کے اب ان سردی میں ان کے لیے کافی مشکلات ہیں ان کو بہت سی چیزوں کی ضروریات ہیں ان کے علاوہ خوراک کی جو ان کی ضروریات ہیں تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم چاہتے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے خواتین نے اسٹیپ لیا ہے امینے بشتا گوھر کے مطابق سوات میں قیام امن کے لیے دیگر سے ایسی جماعتوں کی خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے خواتین ہیں دوسری دیگر پلیٹیکل پارٹی جو ادھر ایکٹیفلی کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اس پلاتفارم پہ آئیں گے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے وہ جو رابطے کریں گی ساتھ ساتھ ہم سیول سوسائٹی کو بھی انوائٹ کریں گے کہ وہ اس امن کا جو جرگہ ہم لوگ ارگنائز کر رہے ہیں اس میں ہمیں ساتھ بیٹھیں عراقین پارلیمنٹ نے سوات اپریشن سے متاثرہ خواتین کی امداد کے لیے ایک ماہ کی تنخواہ بھی دے دی ہے این پی کی خواتین ارکان کا کہنا ہے کہ سیول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کی خواتین ونگز کے ساتھ مل کر سوات میں خواتین کے تحفظ کے لیے رائے آمہ ہموار کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا شہزاد محمود اے آر وائی ون ورلڈ پشاور